موسیقی 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 کال کرنا دلیخ خات باگو کال کیا تھا لیکن ان کا فون بند آرہا ہے وگر بابا نے بات کی تھی ان سے کہ امید کو ایپورٹ چلے لیں تو آپ تسلیل رکھ رہے ہیں میں بتا رہی ہوں یہ سلیکھا آپا کی نظر میں امید کے پیسوں پر ہے آج تک تو کبھی پیار آیا ہے ان سے اگدم سے کہاں سے محبت آگئی بھائی مجھے نہیں پتا مجھے میری امید دھر میں چاہیے میری نظروں کے سامنے ہوگی نا تبھی میرے دل کو امکر آرائے گا اور میری آنکھوں کو ٹک ٹک ملے گی گھر چاہیے بس ویسے میرے بھی سینے میں کافی جلنس ہی ہو رہی ہے بھڑے مجھے آئس کریم تو لا دو شاید کچھ سکون سا آئے ملا آئس کرنے کا وقت ہے یہ چنو ہو گیا نا ڈراما تم بھی کھالو آہ تالہ کیوں لگا ہے کھالاں کندھر ہو کھا کرو با جی یہ دروازہ تو پتہ نہیں پھولے گا آپ اسے کیجے مجھے میرے پیسے دیں مجھے آگے بھی جانا ہے آپ لیس دو میلٹنا چپچا ویٹ کریں اب آنڈی بات سنے خالا زلیخہ پتہ کدر گئی ہے ان کی تو شام بھی کبیت خراب ہو گئی انہیں ہسپٹیل لے گئے 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 تھا کچھ مالوں میں کونسے ہسپٹیل یہ نہیں پتہ اوکے ٹھیکے تھانکیو پھر آپ کیا کر رہا ہے با جی پانچ سیکنڈ چپ رہا ہوں پانچ سیکنڈ ہوگا ہے میں تمہارا نا ساتھ پار دوں گی ایک کام کرو ڈیفینسل ٹھیکے لیکن باہا کرایا جاہا ہوگا دے دوں گی کرایا چلو مریم با جی ہاں وہ آپ کی دوست آئی ہیں تو وہ میں نے رہائیں کو میں بٹھا دیا دوست اسٹین کون ہے نام نہیں بتایا امید نام بتا رہی اچھا اچھا امید اچھا میں آ رہی ہم چلو دے دے دیو امید امید تم یہاں کیسے ارے تم رو کیوں رہی ہو کیا ہوا رونے دو مجھے اس دل کے آرمان کو آسوں میں بہنے دو میں نہیں پتا کہ میری کتنی بیزتی ہوئی ہے میں تمہیں کیا بجا تم بس مجھے نا دو گوٹ چائے کے لاؤ تو میں وہ پی کر مر جانا چاہتا اللہ نہ کرے کیسی باتیں کاری ہو ہوا کیا ہے جو نہیں سوچتا وہ ہو گیا ہے مگر پہلے تم وہ سنو جو سوچا تھا کیا سوچا تھا نہیں سوچا تھا بولیو سیدھی ترہا بتاؤ نا ہوا کیا ہے میں پتا ہے کہ جو کڑوڑو جیت کر میں ہواوں میں آر رہتی نا بازشی صاحب نے بازشی وہ بھار ٹیکسی والا بھار بیٹھا تکھو میں بھولی گئی ٹیکسی والا بھار بیٹھا تو آپ کو کچھ پیسے ہیں مجھے اس کو پیسے بھینے تو میں نے آپ سے بیٹھا اور نیاز آپ جا کے پیسے بھینے ٹیک ہاں سنو گاڑی میں میرے تین شوپنگ پاکزوں گے اور جدو بھٹا ہوگا اور ہاں سوکیس پو لازمی لے کرا ٹھیک ٹھیک ہے تم ایرپورٹ سے سیدھا آرہی ہو کیا ہاں ایرپورٹ سے ڈیریکٹ آرہی ہو سنو تم میرا یہ پون چارج پتا لگاو پتہ نہیں کب سے بند ہے اور کچھ کھانے کے للادو بہت بھوگ لگی ہے میں سب کچھ کرواتی ہوں تو میں نے آپ سے بیٹھو سیئے جلدی آنا بہت بھوگ لگی ہے thank you کیا اللہ سمیر سمیر پاکشا صاحب کو بلد پرشور بھلکل ویسے گا ویسے ہی ہے اور دوائی بھی کام نہیں کر رہی امیر کی تنشن کی بجا سے ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے وہ اسے میں امید دھر آنے ہی نہیں دیا ہے اب خود پریشان ہو رہے ہیں چچی تو رو رو کر پریشان ہو گی ہے امید کے گھر نہ آنے سے زاہر ہے پریشان تو ہوں گے تو کون تو کرو امید کو کب سے فون کر رہا ہوں سے فون ہی بند آرہ ہے تو میں کام کرو اپنی کھالا اے گھر جاؤ اس سے امید کو تسلی مل جائے گی نا اگر بابا کو پتہ چلے گا تو پاشا صاحب ہوتانے کی کیا زیرورت ہے تو سو رہنا میں جاگ رہا ہوں یہاں اوپر پاشا صاحب آپ آپ بیج رہی ہو سمیر کو کئی نہیں ہاں بابا میں کئی نہیں جا رہا جانا بھی نہیں ہے سمجھے تم یہاں تو ہم میت کی باروں میں بات ہی نہیں کر سکتے کیا بتاؤں اتنا بورا ہوا ہے میرے ساتھ ادھر پیسے ہاتھ آئے نہیں ادھر گھر اور گھر والے دونوں چلے اتنی بیزیتی کی ہے پاشا صاحب نے میت کیا بتاؤں بیزیتی تو واقعی بہت نہیں ہوگی تمہاری لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ لڑکی میں کوئی مسکا تھا کبھی تو اسے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے بنا کوئی اپنی جوان لڑکی کو گھر سے نکالتا ہے وہ بھی کروڑ پت ہی ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا میرا استقبال ہوتا پھول نے چھاور کیے جاتے تہائیف کیاں بار لگا دیے جاتے اگر نہیں جی حکم آیا کہ گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں جب اپنا گھر نیا خریدوں گی تو کیا وہاں کلی پیٹ کر مکھیاں ماروں گی یہ تو ساری لائی بھی برباد ہوگی اللہ جی مجھے ایک کپ اور چائے کمیں لگا ہاں ہاں میں منواتی ہوں نیاز ایک کپ چائے لے آؤ چھوڑ چھوڑ یہ دیکھو میری موٹھی میں برد ہے کیا چیک ہاں وہ بھی دو کروڑ کا ایسے یار بہت ہی فیلمی سیچویشن نہیں ہو گیا ایسے ساری فیلمی سیچویشن میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں ایسے ساری فیلمی سیچویشن میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں ہاں اوڑالو میرا مزاق بیٹا یہ جو تم موڑاتے ہو میرا مزاق بڑے سنگ دلو اگر مجھے تمہارے علاوہ کسی اور دوس کا ایدرس یاد ہوتا تمہیں یہاں پر نہیں آتی اس کے پاس چلی آتی اچھا نا سوری بس کر دو تمہاری مجھے نا یہی بات اچھی لگتے تم فوراں سوری کہہ دیتے ہیں اگر کوئے آپ تم کرتی ہے مجھے مزید اور پھر پارساپ کے کہہر سے بڑڑاتی ہے ہے مجھے کتنی یاد آرہی ہے آکی میری جان سے پیاری آگوچان میں کیسے رہوں گے ان لوگوں کے بغائے کیوں رہنے ان کے بغائے تم واپس گھر نہیں جاؤ گے کیا آپ ابھی تو کچھ بھی نہیں بتا میمی کیا جب تک میرا میری خالہ سے رابطہ نہیں ہو جاتا میں تمہارے گھر میں رہ ستی ہوں ہاں یار مجھے تو کوئی پروبلم نہیں ہوگا لیکن ہاں شاید ماں منا کر دے کیا ہے تمہاری اممی دیکھنا میں انہیں یوں منا دوں گی پھر ہاتھوں اسلام بات گئیں گے نا اوہ واو گریٹ وہ بھی اسلام بات گئیں ہاں لیکن بس وہ واپس آنے ہی والی ہو پھر ہم آرام سے بات کر لیں گے اور تم دیکھنا کچھ اچھا ہی ہوگا اوہ اچھا اللہ اچھا اللہ اکیلے گئی ہیں ہاں گئی تو اکیلی ہیں لیکن واپس بھائی کے ساتھ آئیں گے ہاں لیکن تمہتا نہیں سوچو نا ابھی ہاں ایسے تمہارے امی گئی کیوں ہے اسلام بات یار وہ بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لئے گئی ہیں اور بھائی سے تو ملی ہوگی نا کیونکہ بھائی تو ویسے بھی اسلام بات ہلو ہلو خالہ کی قول تو نہیں تھی گئیں امید تمہیں واقعی بہت نید آئی چلو ہم تیرے دلیکٹس کے امید حسان ہلو خالہ امید کہاں ہیں آپ؟ آپ واپس آگیں کراچی میری بات سنو میں گھر پر نہیں ہوں تسلیم مجھے اپنے ساتھ لاہور لے کر جا رہا ہے خالہ آپ نے مجھے پچھلی بار بھی ٹال لے کے لئے نا یہی جھوک ہو رہا تھا مجھے پتہ آپ گھر میں آ رہی ہیں پچھلی بار میں نے سمیر کے کہنے سے ایسا کہا تھا لیکن ایس بار میں سچ میں جا رہی ہوں تم چاہو تو گھر جا کے دیکھ لو خالہ مجھے یہی کرتی ہے میری ساتھ دیکھو مجھے زیادہ بات نہیں ہو رہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم پاشا سے کہنا جب تم واپس آؤں گی تو گلوا لوں گی تمہیں مگر میں اپنے گھر بھی نہیں اپنی دوست بھی نہیں گلوا بات نہیں ہو رہی مجھ سے سانس اکھڑ رہی ہے میری خدا حافظ سانس اجتب میری کہنے ڈیders مجھے نام نام چلے نہیں مجھے بھوک نہیں میں صورت مجھے ابھی تو اٹھیوں تو پاریک بیٹھ کے کیا کرنے اسے کہ وہ نیڈی پھولی کریں یہ ہے اچھا ہے اچھا چلوں تو ریسٹ کروں میں ما اور بھائی آنے والے ہیں کی یہ کھانے کا ارنجمنٹ دے ٹھیک اچھے کہ نیڈی انا جب اس کی حقوق جب اس کی ما تو ہیں اس کا بھائی صدمر اس کا بھائی ساتھ میں ہوگا بھائی کہ یہ چاہتا ہے مجھے مرسین میں دیکھتا وہ پانی میں گرائے وہ رات کا تھا اور پھر وہ روم میں روم میں کیا لیٹ جا کے لیٹ جا واہ بہت امیزن پار کرنے والا اب ان سے رکھا نہیں جاتا دو کروڑ میں کیا کیا گاڑی بیٹا پیسی سب کو چونہ آدھا دو کروڑ میں یہ پتہ گیا کہ یہ دو کروڑ ہے کیونکہ اس کو وہ فیل آدھا کہ بھائی اب تو یہ ختم ہی نہیں ہونے والا ہے لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ گھری نہیں بولانے دیں گے نہیں کیونکہ وہ تو خوش ہوئے تھا انہوں وہ سیکرٹ ہی خوش ہوئے ہاں بہت اگل اس کو سپرنسکوانے کے لیٹے پرنسکری ویز ایک رہنا پڑھ رہا ہے کہ میں نے ایسا منا کیا تھا پھر بھی گئی تو تو آپ کچھ سا ایسے ویسے جو بھی کیا پتا دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی ایکسائیٹمنٹ بھائی ابھی روکانی جازا ہے اور لوگ دیکھیں کہ اگر کے پاس ہمارے بسیز دیکھیں ہم پھر بھی ابھی بات دیکھیں لیکن بہت فرمی آپ کے پاس دیکھیں ویسے جو ہے اور ابھی ہم لوگ اس کو اس مونا رہے ہیں تو اور فرن ہوگا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کچھ ایکسے پاس آبا کیا ہونا آلا ہے بہتہ ایکسے پاس موسیقی